اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کا دوست عبای طاہر اور میرے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تشریف فرما ہے فرس لیفٹرنن محترم فہد جاسب المنصوری جو کہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں وزارت داخلہ میں اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا ہے مجھے اور بہت ہی اہم باتیں ہیں جن پہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس اور قانون کی سلسلے میں کیا رائے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ قطر میں کچھرہ مارکیٹ کے نام سے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ یوز آئیٹمز بیچے جاتے ہیں قانونی اتبار سے یہ کس حد تک آپ کے لیے میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں یہ چیزیں اور ہماری صحت پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ میرا ان سے پہلے سوال ہوگا یساعدني ان ارحب بسیادت الملازم اول السید فهد جاسم المنصوری ضابط البحث الجنائی بوزارت داخلی القطرية اول شي اشكرك سیادت الملازم على تاحت هذه الفرصہ فی بدایت اللقاء هناک مادری انت سمعت اکید سمعت يعنی کضابط هناک سوق يسمونه کسرا مارکت فی الدوحه وفی صناعیه و تباع و تشترى فيها الادوات المستعمل الادوات الكهربائیه ما هي خطورة شراب مثل هذی الادوات وایضا اشیاء اخری اللی تباع اولا نحاییك اخوی عبید وحایی لاخوات المتابعات فیما يخص الاسواق اللی هی غیر مرخصه غیر رسمیه لباع الادوات المستعمله طبعا انصح نصیحتي بان لا يتوجه الشخص لها لان هذی الاسواق مخالفه للقوانین التجاریه مخالفه للقوانین الامنیه مخالفه حتی للناحیه الصحیه هذی الاسواق بعض الاحیان تؤت بالبضائع و تعمل المتهیه الصلاحیه و يكون سبيل لتخلص منها نعم فلابد انا نتوعه ما نشتری الاشياء اللی تعمل لناك تباع اشیاء متهیه صلاحیه تضر بصحه اثنان نعم ایضا في الاشياء المستعمله مثلا لو اتینا الى الامور الالکترونیه نعم باطر رح نشتری شخص جهاز تابلت ايباد ايفون من غير فاتوره من غير وصولات ثم يكتشف بعد ذلك ان هذا الجهاز مسروق نعم فیستدعى لالاداره الامنیه و يحقق و يفتح ملف و تفتح قضیه في حقه و ما عنده ما يثبت ان هذا الجهاز اخذ من السوق الفلاني او من السوق الادوات المستعمل الفلاني فیعره للمشاكل و لطائله من المسائلات اللی هوا غنی عنها فلابد انه يتوجه الاسواق اللی هی فيها مثلا نقول الاسواق رسمیه مثل سوق الحراج سوق الحراج في هكتب تابع لداره الامنیه هناك ينظم العملیه هذی بالکامل نعم يحفظ حق البایع و يحفظ حق المشتری فانصح بعدم التعامل مع مثل هذ الاسواق اللی هی غير رسمیه لتضر بنا و تضر بالنس حل تو جناب میرے سوال کے جواب میں میرے ساتھ جو کرمنل انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ کے آفیس سے تشریف فرما ہے فرس لیفٹرین محترم فہد جاسب المنصوری انہوں نے کہا کہ میرا یہ مشورہ ہے اور یہ کناہ ہے کہ اس طرح کے جو غیر سرکاری مارکٹس ہیں ان سے سامان نہیں خریدنا چاہیے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ تجارتی جو قوانین ہیں ملک میں اس کے بھی خلاف ہیں جو سیکیورٹی کے قوانین ہیں اس کے بھی خلاف ہیں جو صحت کے اصول اور قوانین ہیں اس کے بھی خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں جو یا تو ایکسپائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں یا ایکسپائیڈ ہونے والی ہوتی ہیں اور اس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو الیکٹرونک آئٹمز ہیں جیسے کہ موبائل ہے ٹیب ہے آئی پیڈ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب آپ خریدتے ہیں اس کا کوئی انوائس آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے بعد میں خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز نکلی چوری کی ہوئی تو آپ کو بلائے جائے گا آپ کے ساتھ تحقیق کی جائے گی آپ کہیں گے یہ تو میرا نہیں ہے میں نے فلان جگہ سے لیا تھا فلان جگہ کا انوائس آپ کے پاس نہیں ہے تو قانونی کاروا یہ آپ کے خلاف ہوگی لہٰذا اس طرح کی جگہوں سے چیزیں نہ خریدیے اور اگر آپ کو یوز آئٹمز لینے ہیں تو سو گھراج میں جائیں یا اور جو بازار ایسے ہیں یا جو دکانے ہیں جو آپ کو انوائس دیتے ہیں اس ساتھ میں یوز آئٹم کی تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات ہو تو آپ بتا سکیں کہ میں نے فلان جگہ سے لیا ہے اور آپ کے اوپر تاکہ آپ قانونی جو چیزیں